ہر خباب ابن عرد کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے اللہ کی مدد کیوں نہیں مانگتے ہمارا کیا حال ہوگیا فرماتے ہیں کیا حال تھا کہ جب ایمان لاکر اور جب کلمے کی دعوت دیتے تھے تو کفار مکہ غصے میں آخر ان کے لئے لکنیوں کی آگ جلاتے اور انگاروں کو جمع کر کے ان کو انگاروں پر ڈال کر ان کے سینے پر چٹان رکھ دیا کرتے تھے اور کہنا اللہ کی قسم وہ انگاریں جہاں میرے جسم سے کمر سے نکلنے والی چلویں اور خون سے وہ بجھا کرتے تھے اور چٹان اس لئے رکھتے تھے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں اور اس حال میں اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اللہ تدعو لنا کیا آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے اللہ سے اللہ تستنسرو لنا کیا آپ اللہ سے ہمارے لئے مدد نہیں مانگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی بلکہ اور مدد قربانیوں پر ان کو آمدہ کیا ترغیم دی فرمایے کہ تم جلد واضح کرتے ہو یہ ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے کہ پہلے زمانے میں اس ایمان کی وجہ سے ایک شخص کو پکڑا جاتا اور آرہ اس کے مانگ میں سر کے بیچ میں رکھا جاتا آرہ کو چلایا جاتا حتیٰ کہ اس کی کھوپڑی دو حصوں میں ہوتی اور گردم تک یہ پہنچتا اور آخر تک چلاتے چلاتے اس کے دو حصے ہو کر گر جاتے اور یہ تکلیف بھی اس کو ایمان سے نہیں روکتی تھی یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے ایک شخص کو لایا جاتا اور اس کو زمین پر لٹا کر لوہے کی کنگیوں کے دندانے اس کے جسم میں داخل کیے جاتے اور اس کی خال اور گوشت کو ہڑیوں سے ادھر دیا جاتا لیکن اس حال میں بھی وہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑتا تھا وَلَا تِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ تم جل بادی کرتے ہو جمع رہو محنت کرتے رہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہر صحابی دین کی دعوت دینے والا تھا اور ہر صحابی اللہ کے احکام کو سیکھنے والا سکھانے والا تھا اور وہاں سیکھنے سکھانے کے لیے جی ہاں سینہ بے سینہ ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ میں کسی نے کہا کہ ہمیں وضو سکھا دیجی تونہوں نے جہاں لوٹا پانے کا بنگایا اور اونچی جگہ بیٹھے اور وضو کر کے بتلایا کہ دیکھو اس طرح تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تو اس محنت میں سب سے پہلی بات اللہ کی طرف بلانا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کی طرف بلانا اور اللہ کی احکام میں کامیابی بتلا کر فضائل کے ذریعے اللہ کی احکام کی طرف بلانا اور آخرت کی دعوت دینا اور دوسرا اللہ کی احکام کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا اور عبادات کو صحیح نہج پر عبادات کو صحیح نہج پر کرنے کی کوشش کرنا احسان کی صفت پر کہ ہمارے عبادت ایمان کی بنیاد پر ہو فضائل کے شوق میں ہو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے ہو اللہ کی دھیان کے ساتھ ہو اور مجاہدے کی صفت پر ہو ان صفات کے ساتھ ہمارے عبادت ہو جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعن کیا کرتے تھے جو اللہ سے اپنی عبادت پر سواب کی امید نہ رکھے اس کی لئے کوئی عجر نہیں تو عبادات کو صحیح نہج پر لانا اور دعاؤں کا احتمام کرنا یہ محنت اس کے دو حصے ہیں کہ دن میں لوگوں پر محنت کرنا ایک ایک کے پاس جانا انفرادی دعوت دینا اور اللہ کی طرف بلانا اور اللہ جہاں اس کو یہ بیان کرنا کہ یہ محنت کرنا تمہاری دن میں داری ہے جو مسلمان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشک کرنا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کو بلائے کرتے تھے نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور کیسے دعائیں کرتے تھے تو دن میں لوگوں پر محنت کرنا اللہ کی طرف بلانا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا دینا اس محنت کے دو حصے تو بھئی یہ واپس جانے والے اس بات کی کوشش کریں کہ ان عامال کا احتمام کریں اپنی مسجدوں کو ان عامال سے آباد کریں کہ تاکہ ہر مسلمان دعائی بھی ہو ہر مسلمان اللہ کے احکام کو سیکھنے والا سکھانے والا بھی ہو ہر مسلمان عبادات کو صحیح نہج پر کرنے والا اور ذکر اور تلاوک دعاؤں کا احتمام کرنے والا بھی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ ہر مسلمان کی خدمت کرنے والا ہو جی ہاں اس کے لئے میں مسجد کو عامال سے آباد کرنا کہ مسجد میں ایک مضبوط جماعت ہوں جو مشورہ کرنے والی ہو پورے عالم کو سامنے رکھ کر وہ مشورہ کرے اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب ایمان والے کسی خیر کے کام کا ارادہ اور عظم کر لیتے ہیں تو اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں یہ مسجد کی جماعت سارے عالم کی فکر کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے سارے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہماری ذات اور محلس اور لے کر دنیا کے کناروں تک کیسے اللہ کا دین زندہ ہو جائے یہ کتنی مبارک فکر ہے اور کتنی مبارک سوچ ہے کہتے ہیں پہلے چیز یہ ہے سوچوں میں اور شکروں میں آتی ہے پھر زبانوں پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر اللہ ان شکر کرنے والوں کی شکر کی برکت سے اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے تو بھی مشورہ ایسے وقت میں کرائیں مسجد میں کہ جس میں سارے ساتھیوں کا جمع ہونا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ ساتھی جمع ہو سکے ہیں پچھلے دن کی کارگوداری بھی سن لی اور اگلے دن کی تقالی بھی ساتھیوں کو دے دیئے اور اس تقالوں کو پورا کرنے کے لیے ساتھی اوقات فارق کریں فرما یہ محنت ہماری دن میں داری ہے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کے لیے آدھا دن فارق کریں آدھا دن اس دین کی محنت کے لیے اور آدھا دن اپنی ضروریات کے لیے اور اگر افضل درجہ تو یہی ہے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم تہائی درجہ فارق تہائی جہاں حصہ فارق کریں وانا چوتھائی وانا کم از کم دھائی دھنتے سے تو کوئی بھی مسلمان جہاں اس کے بغیر نہ رہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم دین کے دسویں حصے کو یعنی دین کی فکر اور محنت کے دسویں حصے کو بھی چھوڑ دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے لیکن تمہارے بعد جو آنے والے ہیں بعد کی امت اگر وہ دین کی محنت کے دسویں حصے دین کے دسویں حصے تو علماء فرماتے ہیں دین کی محنت کے دسویں حصے کو بھی پکڑ لے گی تو وہ نجات پا جائیں گے تو کم از کم اصل تو یہ ہے اور عالی درجہ تو یہ ہے کہ دھائی گھنٹے جہاں آپ ہم آدھا دن اور آجی رات اس محنت کے لیے دیں اور مسجد کی محنت کے لیے دیں ورنہ جہاں اس کا چوتھائی ازتہائی حصہ ہے چوتھائی حصہ اور کم از کم دھائی گھنٹے کہ اس میں ہم سارے عالم کے تقاضوں کو سوچیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور ملاقاتیں کر کے ان کو نماز اور کلمے اور نماز کی دعوت دیں اور اس محنت کے لیے تیار کریں اور ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ محنت یہ محنت ہماری زندگی دنمیداری ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور انبیاء کرام کی دعوت کے واقعات اور ان کی قربانیوں کے واقعات اور اللہ تعالی نے جو انبیاء کی مسجدیں کی اور کیسے دعائیں قبول کی ان واقعات کو سنا کر اور اللہ کی مددوں کو سنا کر ہر مسلمان کو اس محنت کے کرنے والا بنایا جائے